السلام علیکم جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمین آزمت دیجیٹل سٹوریز کے ساتھ آج میں ایسا موجود ہیں عمران مغل جن کو ایک خطاب دیا گیا پاکستانی لطا جی کا کیونکہ ان کی آواز جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ لطا جی کی آواز کو کوپی کر سکتے ہیں انہی کے انداز میں گاتے ہیں اور یہ لطا جی کے اتنے بڑے پرستار ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھ سے میری آواز میں نہ گایا جا سکے گا میں لطا جی کو ہی گاؤں گا انہی کی آواز میں گاؤں گا اور انہی کے انداز میں گاؤں گا اب جیسے کہ لطا جی اس دنیا سے جا چکی ہیں تو ایک ٹریبیوٹ کے طور پر یہ میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے سنیں گے کچھ گیت لطا جی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لئے اور جانیں گے ان کے بارے میں ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں اسلام علیکم وحالیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی ٹھیک اچھا لطا جی آپ کی روحانی پیشوا ہیں اور آپ ان کو بہت فولو کرتے رہے ہیں اتنا فولو کیا کہ اپنی ذات کو ہی کھو دیا بس روحانی عقیدت تو ایسی ہوتی نا عشق تو ایسا ہی ہوتا نا کہ یار میں فنا ہو جانا تو بس کچھ ایسا ہی سین ہے کہ بچپن سے ان کو سنا بچپن سے ان کے گانے سنے اور بہت ہر ٹیچنگ سانگ تھے ان کے کہ دل کو لگتے تھے جا کے اور وہی اثر ہے وہی اثر انداز ہوا اور مجھے بھی وہی سے گانے کا شوق ہوا اور میں نیزل گایا کرتا تھا بچپن سے ہی اچھا پہلا ان کا گیت جو آپ نے سنا ہو کہ آپ کو یاد ہے وہ کون سا تھا ان کی تو بے شمار گانے ایسے ہیں کہ یہ تو گھننا ہی مشکل ہے کہ کون سا سنا کون سا نہیں سنا اور ابھی تک ایسے سانگ سامنے آ جاتے ہیں جو پہلے سے نہیں سنے ہوتے لیکن وہ سنے اور بڑا اچھا لگتا سن کر پچاس ہزار سے زیادہ انہوں نے گانے گائیں چھتیس زبانوں میں ایسا کون سا سنگر آئے گا آپ بتائیں کہ چھتیس زبانوں میں گانے ریکارڈ کروانا ہر ثقافت کے لیے گانا ہر کلچر کے لیے گانا ہر کسی کو اس کی زبان پہ گانا سنانا یہ تو ایک بہت بڑے لیجن فنکار کی چیز ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا بلکل لتا جی کا ایک اراہ گزرا ہے گیتوں کا اراہ یہ دوبارہ سے شاید ہی کبھی رپیٹ ہو سکے ہسٹری میں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 92 یورز کی ایس تک انہوں نے جو بھی گیا لا زوال گیا اور ہمیشہ ٹرنڈنگ پہ رہا اپنے دور میں اچھا تو پہلا کون سا گیت ہے جو آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے لتا جی کو ان کا وہ گانا ہے تجھ سے ناراض نہیں زندگی یہ میں نے وہ گانے پہلے نہیں کبھی گائے لیکن اب ان کو ٹریبیوٹ کے لیے گا کر پیش کر رہا ہوں اچھا ٹریبیوٹ کے لیے سچا ہی نہیں درد سنبھانے ہوں گے مسکران تو مسکرانے کے قبضوں تاروں میں ہوں گے مسکران چکے تو لگتا ہے جیسے ہٹوں پہ کر دے رکھا ہے تس سے ناراض نہیں زندگی خیران ہوں میں خیران ہوں میں ویسے میں جب سے سن رہی ہوں لتا جی کو تو یہی جو سونگز ہیں یہ میرے موسٹ پیوٹ تھے زندگی کی ایک بہت عجیب سی حقیقت جس میں پتا چلتی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے کس طرح سوالات کر رہے ہیں خود ہی جوابات دے رہے ہیں اور ہم میں سے بیستر جو لوگ ہیں اس سیٹویشن سے گزرتے ہیں ایسا ہی ہے تو اللہ تعجیٰ کے فینس اس ٹائم پہ بہت زیادہ غمغین ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے فینس میں اپنی بات کروں گا کہ میں بہت زیادہ غمغین ہوں اور ابھی تک میرے دل سے وہ چیز جائے نہیں رہی حالانکہ ملاقات نہیں ہوتی تھی اور ان سے ملنا جلنا نہیں تھا اتنا بات بات نہیں تھی لیکن ایک دل کو تسلیح تھی کہ وہ ہیں پہلے بہت پہلے بات ہوئی تھی فون پر اور ان کی اجازت لی تھی میں نے گانے کے لیے اور انہوں نے خود مجھے سنا تھا بہت شفیق عورت تھی بہت امدہ خاتون تھی ان کے بارے میں میں کچھ بھی بیان کروں وہ لفظ بہت چھوٹے ہیں بہت بڑی عورت تھی کہ ایک سنگر کو ایک فنکار کو ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ ایوارڈ کی محتاج نہیں تھی بلکل ایوارڈ ان کے محتاج ہوا کرتے تھے کہ لتا جی اس کو ایکسپٹ کریں تو اس حوالے سے ابھی تک تو میرے دل سے وہ بات نہیں نکل پا رہی اور یہی حال ان کے تمام سننے والوں کا ہے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ان کی کسی بھی پوسٹ کے نیچے کمنٹس جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام کے دل کو بہت دھچکا لگا ہے پاکو ہند میں ان کا ایک نام تھا وہ اپنے ملک سے باہر انہوں نے فل جتنی بھی پاکستان سے باہر اندوستان سے باہر جتنے لوگ سننے والے ہیں سری لنکا میں اور جتنے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں سب لوگ ان کے فین فالنگ تھی کیونکہ انہوں نے بنگالی زبان میں نگمہ گایا پھر انہوں نے کافی زبانوں میں گائے تو مراتھی گائے مراتھی سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا تو سب ہی غمگین ہے یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا جی تو ہمارے ساتھ موجود تھے عمران مغل جن سے ہم نے بات کی جو کہ لطا جی کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کے انتقال پہ بہت زیادہ افسورتہ ہیں اس ٹائم پہ ہم سب فینس ہیں ان کے اور سب ہی افسورتہ ہیں تو دیکھتے رہیے ڈیجیٹل سٹوریز آمین آزمت کے ساتھ اللہ حافظ آمین آزمت کے ساتھ